دس دس کے نوٹوں والا ہار پینا ہوا ہے کھانے وال جاتے ہیں دلن لینے کے لیے جب وہاں پر پہنچتے ہیں جیسے کمیٹی والی ماہی غائب ہو جاتی ہے وہاں سے دلن اور دلن کی ماں وہ غائب ہو جاتی ہے صبح یہ نو بجی اپنے گھر سے نکلتے ہیں سیوے گاڑی ہے جس کے اوپر پھول لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے کارٹن کا سوٹ پینا ہوئے ہیں اوپر مالا پہنے ہوئی ہے یہ جو سوٹ پڑے ہیں کافی مہنگے ہیں گولی کروا رہے تھے آپ تو گھر سے گولی کھا کے گئے ہوگے اکیلے سوئے ہیں تو کیسا محسوس ہوئے تکیہ کو گراؤ ڈالا تھا کیا کیا تھا بیٹھ جا کے سوئیں گے یہ تو نہیں سوئے تھے میں تو رو رہا تھا آپ بھی میں تو در آکے بستر گھات کے سو گیا تھا جب گاڑی پہ آیا نا اندر باڑھ کر دروازہ باند بسترے میں صدہ میں کسی کو ملا بھی نہیں تھا یار دوست آیا بیٹھے تھے کسی کو مون دکھانے کا قابل بھی نہیں تھا مون تری ترمال سے دندر پچاس آزار پہلے دیا تھا پھر روٹی کے پیسے بھی دیئے ہیں فیراج کے پیسے بھی دیئے ہیں شوز کے پیسے بھی دیئے ہیں دو لاکھ اسی آزار پہ ہم پہنچ گئے ہیں تین لاکھ گنیڑے پہنچ گئے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان محمد اکمل اور آپ چیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوری آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے دو الفاظ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ رولتے گئی ہے پرچس بڑھی آئی ہے مجھے بتائیں کہ اتنے تمام معاملات ہو رہے تھے کہ ہر بات پہ ہر بات پہ وہ پیسوں کا مطالبہ کر رہے تھے تو آپ کو پہلے کہیں پہ شک نہیں ہوا کہ یہ دو نمبر افراد ہو رہے ہیں بھائی جانسا کو شاک کیوں کچھ کہنے پہ اڈوی گھار دا بند آئی اڈوی کرواں منا لیتا ہوں دا ہی انہیں انہیں گھرواں منا لیتا ہی تو جب یہ ہو گیا پھر تو آپ کہہ رہے ہوں گے کہ کروانا ان والے دی بہر نو آتے بیٹھے ہو کھے کروانا انہوں پرلا لبدا نہیں پیا نا کہ کروانا لائی وہ تاتھیں آویا تھا والم انہوں کو بھی اتہا سان لکے کیتے آج ایک فون کیتا ہے فون انہوں نے چیندہ پیا جی میں فون دے انہوں نے آپ تک کیا ایک دفعہ بھی لے سوں سیرے سو ساڑہ بھی رہا ہیں تو آہاتا سہی مجھے بتائیں کہ آپ وہاں پہ گئے ہیں یہاں پہ جو کھانا شانا پکا ہوا تھا جو مٹھایا ہی ہوئی تھی ان کا پھر کیا کیا ہے کدھر ادھر ہم نے سارا کچھ چلایا ہے کیا کرتے سارے میمان جو گھارتے بیادری گھارتی سارے میمان سارے گھارتے مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے ہار بھی خریدا ہوا ہے یہ سوٹ بھی خریدے ہوئے رنگ برنگ سوٹ ہے رنگ برنگی ماشاءاللہ آپ کی مالہ ہے دس دس والے نوٹ جو ہیں اس کو لگے ہوئے ہیں ان کو سوچ کے یہ جو سوٹ ہے ان کو دیکھ کے اب کیا خیال میں آتے ہیں جنہیں پہلے دیکھتے تھے تو ان میں آپ کو اپنی ہونے والی زوجہ محترمہ نظر آتی تھی جو کبھی یہ بلو سوٹ پہن کے آپ کے لئے پانی لے کے آ رہی ہے تو کبھی یہ گریج ایسا سوٹ پہن کے آپ کے لئے روٹی لے کر آ رہی ہے تو اب ان سوٹوں کو دیکھ کے کیا خیال آتے ہیں بس کیا کریں کیا خیال سوچنے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا انہوں نے آگے کی سوچیں گے آگے جو ہو گا اور کرنی تو ہے یہ رکھ دی ہیں پھر اور کام لگائیں گے ان کو نہیں دیئے ان کو دے دیتے تو یہ بھی جاتے یہ تو ہم نے سیانہ پن کیا میرے گھاروالے نے وہ کہتی کہ مجھے سارے دو میں ان کی سلائی کروں گی میری بھاوی نے کہا میں بھی سلائی کر لیتی ہوں وہ تو سب کچھ دیڑ گئی انہوں نے کہا میں آپ سلائی کر لوں گی بابی نے کہا ہے اس لئے میں آپ کروں گی اس لئے لے کر رہے تھے بابی مجھے بتائیں کہ یہ سامان وغیرہ دیا اس کے علاوہ کوئی پیسے شہسے بھی آپ نے ان کو دیئے ہوئے تھا پچاس آزار پہلے دیا تھا پھر روٹی کے پیسے بھی دیا ہیں فیرائے کے پیسے بھی دیا ہیں ٹھیک ہے شوز کے پیسے بھی دیا ہیں سارے کچھ کے پیسے دو کے اسی آزار پہ ان کے دیا ہوا تھا ادھر جو خرچ ہوا تھا کال بھی بیس آزار دینا تھا ٹھیک ہے ادھر جو خرچ ہوا تھا دو لاکھ کے کام تو ہمارا ادھر پہنچ گیا اچھا دو لاکھ کا یہ پہنچ گیا اور دو لاکھ اسی آزار پہ ہم پہنچ گیا تین لاکھ کے نیڑے پہنچ گیا جو سارے کام تھیا ٹھیک ہے جو کار کے گئے آگے یہ بات ہوئی تو جب یہ سارا ہوا پھر آپ نے ایسے تو کیا ہوگا یا میرے خدا مجھے بتائیں کہ اگر وہ لڑکی آپ کو دیکھ رہی ہے یا پھر ایسی اور لڑکی آپ کو دیکھ رہی ہے انہیں کیا کہنا چاہیے اس کو یہ پنگان دینا چاہیے کہ اس کو پیسے چاہیے دے تو وہ ایسے کہہ دینی تھی پیسے چاہیے دے ٹھیک ہے یہ بات ہے اس نے ہمارے ساتھ یہ دوخہ کیا ہے ایسے نہیں کرنا تھا اور کسی کے ساتھ بھی یہ کرے گی آگے بھی انہیں کی ہوئا تھا وہ میڈیا لے کہہ رہے تھے بھین نے آگے بھی دوخہ کیا ہوا ہے ان کو تصویر دیکھئے انہیں دیکھ کر بتا دیا بھی ہاری کی ہے ادھر کے یہ جوٹ ہے کھانے وال کا یا ادھر کے یہ سارا جوٹ ہے ٹھیک ہے کرائے کے مکان پہ گھن گئے تو اتھے گھن گئے تو اتھے بہا گیا یہ وہ لٹھانا لکھا میں نظر چالو تھی یہاں دے ترہیل آخر پہ دیا کہ کیاں کو گئی کیتی ہو دیا آپ کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے کل جو آئے کل ہم ادھر گئے ہیں اس سیڑ پہ انہیں کھڑا کیا ہے انہیں کھایا دو گاڑی ہیں ادھر کھڑا دو ایک گاڑی آ گیا ہے اس سیڑ پہ گئے گاڑی روک کر گاڑی ہم نے پیچھے دے دونوں کو کہا ہے ادھر رکھے ہیں ایک بھڑا تھا یہ والا ان کو اتار دیا انہیں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے مٹسیکل والا آدمی دولہ میرے ساتھ بیٹھ جائے میں ادھر نہیں بیٹھا یہ سارا کچھ ان کو اتار لو دولے کو ہمارے ساتھ بٹھو میں انہیں ادھر کھڑا رہے گا میں نہیں بیٹھا میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا میں بتاتا چلوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم خانے والا پہنچے ہیں تو انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہمارے جو ہے ایک فوتگی ہو گئی ہے پہلے وہ لے کے گئے ہیں دو بائیک سوار آتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں مختلف گلیوں میں انہیں گھماتے ہیں گھماتے ہوئے جیسی گلیوں میں گھومتے ہیں پھر ایک جگہ جا کر بائیک رک جاتی ہے بائیک سوار جو ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک بابا جی بیٹھے ہوتے ہیں بابا جی کو اتارتا ہے بائیک لے کر وہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے بابا جی وہاں پر ایک گھر کو دیکھتی ہے کہتے ہیں وہ گھر ہے میں آپ کو وہاں پر لے کے جاتا ہوں پہلے کہتے ہیں کہ نہیں وہاں پر فوتکی ہو گئی ہے ہم کسی اور گھر جائیں گے ان کے جو بہنوئی ہیں انہیں شک پڑتا ہے کہ ہمارے ساتھ دوکہ ہو رہا ہے تو انہوں نے بابا جی کو وہی پر دبوچ لیا بابا جی کو دبوچنے کی دیر تھی کہ وہاں پر ان کا کہنا ہے کہ دو خاتون جو تھی وہاں پر نمودار ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ بابا جی کا کیا قصور ہے انہیں آپ چھوڑ دے ہمارا جو جنازہ ہے اسے دیر ہو رہی ہے ہم نے جنازے پر جانا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی جنازے پر چلتے ہیں ہم بھی جنازہ پڑیں گے یہ سواب کا کام ہے اس سے آگے بتائی گا کیا ہوا ہے اس کے آگے وہ اور تنچلی گئی اور تر اوٹ بکڑینے چلی گئے پچھو سارے بندر بندر روٹو رپیں جنہوں بندر تردہ تردہ خالی موبیل کارنا لائے کوئی کارل نہیں کوئی کشنی تردہ کافی اگل لگیں گنوں بھائی گلی چولین والا سارے بندر پکڑ ہیں والا ساکتی وان فیف بلکل ناظرین ہمارے ساتھ کاشب بھائی موجود تھے جن کی کہانی آپ نے سنی جن کے اگر میں یہ کہوں کہ رولتے گئے ہیں ناظرین تمام خرچے کر لیے تمام جو جذبات تھے تمام جو مزے تھے تمام جو فیلنگز تھی وہ محسوس کر لی سوائے اس کے کہ دولن کو گھر لے کے آتے چار پائی پہ بٹھاتے اور اس کے آت کا دودھ پیتے تو ناظرین آپ اس کہانی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اور آپ کو بتاتے چلوں کہ اس طرح کے نو سربازوں سے آپ بھی ہوشیاں رہے ہیں اگر آپ بھی کئی رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے اس کی جانچ پڑھتا لازمی کر لے تاکہ بعد میں آپ کو افسوس نہ کرنا پڑے اور جن والدین کے بچے کمارے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کا جل سے جل سوچے اور ان کی شادی کریں اسی کے ساتھ اپنے مذبان محمد اکمل کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان